قربانی دراصل یہ خاندانِ ابراہیم کی یادگار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی دراصل یہ خاندانِ ابراہیم کی یادگار ہے محترم ناظرین جب بھی ذلحجہ کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے قربانی کا جو منظر آتا ہے وہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد کو تازہ کرتا ہے دراصل یہ ایسا خاندان ہے جن پر آزمائشیں اور حالات بہت زیادہ آئے ہیں ایک مثل مشہور ہے مقربانہ بیش بود حیرانی کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے حالات پریشانیاں ان پر اور بھی زیادہ آتی ہے اس لئے آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اشد الناس بلا الانبیاء سم الامسل فالمسل کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حالات اگر کسی پر آتے ہیں تو وہ نبیوں پر آتے ہیں اور پھر جو اللہ کے جتنا زیادہ نزدیک ہے صحابہ ہے تابعین ہے اولیاء اکرام ہے الغرض اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے خلیل اللہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات میں سے ہم تین بہت اہم واقعات جن کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ کی طرف سے تین بہت بڑی جو آزمائش آئی ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش حالات اور پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی مگر ان تمام حالات میں اور پریشانیوں میں اور واقعات میں سب سے سخت ترین جو واقعات پیش آئے وہ آپ کی زندگی کے تین واقعات ہیں سب سے پہلا واقعہ نعر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں اور جس جگہ میں آگ آنکھ کھولی ہے اپنی وہ پورا گھر اور وہ پورا علاقہ بدپرستی کے اندر مبتلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو سمجھایا باپ نہیں مانا قوم کو سمجھایا قوم نہیں مانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی الگ الگ ترکیبیں استعمال کی ایک مرتبہ ساری کے ساری قوم ایک میلے میں گئی ہوئی تھی ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ کھانے میں داخل ہوئے اور سارے بدھوں کو توڑ کر بڑے بدھ کے گلے میں کلھاڑا لٹکا دیا سارے لوگ آئے دیکھنے لگے کہ یہ ہمارے بدھوں کے ساتھ کس نے کیا ایک دوسرے سے بات کرنے لگے سب نے کہا کہ ایک نوجوان سمعنا فتی یذکرہم یقال لہو ابراہیم ایک نوجوان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا ان کو بلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود ہے یہ تمہارے بت ہے انہی سے پوچھ لیجئے تمام کے تمام نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں پاتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو ایسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہو لیکن ظاہر سی بات ہے جب قوم اندھی ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر ان کے سامنے صحیح چیزیں نہیں آ پاتی ہے چنانچہ پوری قوم نے اکھٹے ہو کر بادشاہ کو بھی اپنے فیور میں لے کر بلکہ بادشاہ اور سختی پر اتر آیا جس کو نمرود کہا جاتا ہے اور انہوں نے کہا ساری قوم نے مل کر کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے اور ابراہیم کو اب ہم سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیں گے لکھا ہے روایتوں میں بعض تاریخی روایتوں میں بعض کتابوں کے اندر اتنی زبردست آگ جلائی گئی کہ پرندہ کئی فٹ کئی میٹر اوپر سے گزرتا تو وہ اس آگ میں جل بھن کر اندر گر جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے تمام لوگ اکھٹا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم جاؤ آگ میں کود جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جاتا اس لئے کہ میرا خود جانا یہ تو سوسائٹ ہوگا تو چنانچہ شیطان نے آ کر ایک ترکیب سجائی کہ گوفن کے ذریعے سے ایک جھولے کے ذریعے سے بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے محترم ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ایسے موقعے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی اتنے سخت حالات کے آگ میں ڈالا جانا اور وہ بھی اتنے سخت آگ میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام حال سے واقف تھے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم کہ ہمارے بندے ہمارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہماری خاطر آگ میں کود پڑے ہیں تو ہم نے آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا وسلاما علیہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی تھنڈی ہو جا لکھا ہے کتابوں میں کئی دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے ہیں مگر وہ آگ آپ کے لئے گلزار ایک باغیچے کی طرح ہو گئی کہ جس آگ کے اندر آپ کو بہت اتمنان اور سکون محسوس ہوا اس لئے کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا یہ پہلا واقعہ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد اور اپنے بچے کو ایک بے آبو گیا چٹریل میدان ایک جنگل کے اندر تنہا چھوڑ کر چلے آنا بڑی آرزو اور تمناوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی اولاد اپنے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر ایک جگہ جس کے جانے بشارہ کیا گئے آپ وہاں چلے جائے جب وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو یہی پر چھوڑ کر آپ واپس دوسرے شہر چلے جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے اندازہ لگائیے بیوی جو انسان کی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے اولاد جس سے انسان کو بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی محبت کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں بیوی پیشے دورتی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے بیوی پھر اخیر میں پوچھتی ہے اللہ امرک کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو صرف گردن کو ہاں میں ہلایا حضرت حاضرہ فرماتی ہے کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی چٹیل میدان میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کی حکم کی خاطر جا رہے ہیں جاتے جاتے دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیرتی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدت من الناس تہوی الیہم ورزقہم من السمارات لعلہم یشکرون اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو ایک جنگل کے اندر آباد کیا ہے اللہ تو ان کو زائے مت کرنا اور لوگوں کو یہاں پر لے آنا لوگوں کے دلوں کو اس جگہ سے جوڑ دینا اور لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبتیں ڈال دینا چنانچہ جس جگہ پر جا کر یہ آباد ہوئے ہیں یا جس جگہ پر ان کو چھوڑا ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کے آس پاس کی جگہ تھی اللہ نے اتنا زبردست ان کی برکت سے اس جگہ کو آباد کیا ہے کہ پوری انسانیت کے دلوں کا مرکز یہ خانہ کعبہ ہے یہ دوسری آزمائش تیسری اور سب سے بڑی آزمائش جو دراصل ایک یادگار بنی ہے جن کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں وہ ہے تیسری آزمائش اپنی اولاد کی قربانی کرنا محترم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی رعیتو فی المنامی انی ازبحک خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو زباہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہے اور نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے ہم جیسوں کا خواب آگے پیشے بھی ہو سکتا ہے ہم جیسوں کا خواب دلیل نہیں ہوتا ہے لیکن نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے چنانچہ تین مرتبہ یہ خواب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور پورا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے بیان کیا کہ بیٹا انی از بحک میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فنظر مازاتا رہا بیٹا آپ دیکھ لو آپ کی کیا رائی ہے کیا مشورہ ہے آپ کیا کہتے ہو واقعی بیٹے بھی اسماعیل تھے اس لیے کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کے کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بفرزن دی کس نے سکھائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آدھا کس نے بتائے یہ آدھا بفرزن دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابباجی آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے اس کو کر گزرئے انشاءاللہ ستجدنے انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اللہ مجھے سبر دے دیں گے چنانچہ تصور کی نگاہ سے ہم تھوڑی دیر کے لئے اس واقعے کو سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بڑھا باپ تمناوں کے بعد اولاد ملی ہے اولاد ابھی چلنے فرنے کے قابل ہوئی ہے ابھی گیارہ تیرہ سال کی عمر ہے وہ اولاد کو لے کر چل رہے ہیں راستے کے اندر شیطان آ رہا ہے بہکانے کے لئے تین جگہ پر شیطان آیا علیہ السلام نے اس کو کنکری مار کر بھگایا پھر آیا بہکانے کے لئے پھر اس کو کنکری مار کر بھگایا پھر آیا بہکانے کے لئے پھر کنکری مار کر بھگایا یہ جگہ آج بھی منہ کے اندر موجود ہے جہاں ہر سال حجاج کرام جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ وہ بہکانے کے لئے آئے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری مار کر دور کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی جب شیطان ہمیں بہکانی کے لیے آوے ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ کا نام لے کر کلمہ پڑھ کر توبہ استغفار کر کر اس کو بھگائے الغرض حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں مذبہ جہاں زباہ ہونی کی جگہ تھی وہاں پہنچیں چھوٹے سے بیٹے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام چھوٹی تیز کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں اور بیٹے باپ کے آداب کے اندر حکم کی تابداری کے اندر اپنے سر کو ڈال رہے ہیں کسی کتاب میں یا کسی جگہ پر سنا ہے کہ آسمان کے فرشتوں پر دو مرتبہ سکتہ تاری ہوا خاموش ہوئے ایک جب تائف کے بدماشوں نے اور گنڈوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور دوسرا یہ موقع جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے لٹا رہے ہیں یہ دوسرا موقع تھا کہ فرشت خاموش کے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں الغرض حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں چھوری گلے پر رکھی ہے چھوری چلا رہی رہے ہیں لیکن چھوری چل نہیں رہی ہے اللہ تبارک و تعالی دراصل اپنے بندے سے جو امتحان لیا وہ کامیاب ہو گئے اب اللہ کی طرف سے امتحان کی کامیابی کے اندر اللہ مزدہ سنا رہے ہیں کہ وہ فدیناہ بزبح عظیم کہ ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے اب ہم اسماعیل کے بدلے میں ایک میڈہ دیتے ہیں اسماعیل زبا نہیں ہوں گے اسماعیل سے تو ایک نسل ایک خاندان چلے گا کہ جن کی نسل اور جن کے خاندان سے تو ہمارے نبی آنے والے ہیں ہمارے برگزیدہ پیغمبر آنے والے ہیں آخری پیغمبر ہی نہیں کی خاندان سے آنے والے ہیں چنانچہ ان کے بدلے میں وہ فدیناہ ایک میڈہ آیا اور اس میڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کیا وہیں سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے وہیں سے یہ پورا واقعہ چلے آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہر سال جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی دراصل یہ خاندان ابراہیم کی یادگار ہے اس لئے دیکھیں صحابہ نے جب پوچھا پیاراقا سے کہ حضور یہ قربانی کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا سنت عبی کم ابراہیم کہ یہ تمہارے والد تمہارے اببہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو الغرض عزیز ناظرین قربانی یہ اللہ کے بہت پسند دیدہ عبادت ہے جو اتنی آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس لئے اس کو خوب احتمام سے کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوئے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کی باتوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے جو جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ